موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز اور میں ہوں آپ کا محضبان آمیر شیزاد پٹی آج ہم موجود ہیں یو سی فورٹی سکس بڑھانا کلا میں اور ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں یو سی فورٹی سکس بڑھانا کلا کے ایکس چیئر مین اور ہلکہ این اے چیون اسلام باس ساپکا امیدوار قومی اسمبلی ملک حفیظ رمان ٹیپو صاحب آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کے جو علاقے کے لیے ان کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے اور کرونا کے وائرس کے حوالے سے السلام علیکم حوالیکم سلام سر کیسے ہیں آپ بھٹی صاحب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ سے نہیں الحمدلللہ صاحب اچھا سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو ابھی گزشتہ عید مبارک جو عید العزا کا تیوار گزر ہے اسلامی مبارک اس کے حوالے سید مبارک پہ گہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو ہے مبارک اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے چانے والے میرے بھائیوں میرے دوستوں مزرگوں بچوں کو سب کو گزشتہ عید مبارک ہو میری طرف سے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی کرونا وائرس گزرہ ہے اور ابھی بھی کچھ اس کے اثرات ہیں باقی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کرونا وبا جو ہے جی یہ پوری دنیا میں ہے اور ساری دنیا نے اس کو فیس کیا ہے اور الحمدللہ جیسے میں نے اپنے تجربے سے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے پاکستانی لوگوں کو پاکستانی بھائیوں کو اور اپنی عوام کو نا مناسب علات میں جیسے انہوں نے کرونا کے ساتھ مقابلہ کیا بے رزگاری ہونے کی وجہ سے کاروبار باندھونے کی وجہ سے بہت ہی جواں بردی سے میری قوم نے کرونا کو شخص دیا اور الحمدللہ کرونا جو ہے وہ آخری اپنی موت خود مارا ہے اور انگڑائییں لے رہا ہے اس لیے میں قوم کو بھی مبارک بات کیش کرتا ہوں اور جو میرے بھائی اس وبا کی صورت میں جو شادتیں ہوئی ہیں میں ان بھائیوں اور وائکین کے ساتھ بھی امدردی کرتا ہوں اور ان کو اللہ پاک جنت میں مقام عطا فرمائے زندہ قوموں پہ ایسی آفت آتی رہتی ہیں اور قومیں ہی مقابلہ کرتی ہیں اور جیسے پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل وقت میں ثابت قدم لینے اور ثابت کی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے کرونا کے ساتھ بھی سنتالی والا جذبہ پیش کر کے کرونا کے ساتھ بھی مقابلہ کیا ہے اور معاشی الات سے بھی جو برے دین تھے ان میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے اور باقی دنیا کی طرح وویلے نہیں پڑے پاکستان نے اور پاکستانیوں نے اس قبا کو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو برداش کیا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ پاک ہمیں اس سے نجات دے گا انشاءاللہ ضرور جیسے اچھا سر آپ ماشاءاللہ سے یو سی فورٹی سکس پڑھانا کلا سے ایکس جیئر مین پی رہی ہیں تو علاقے میں اس حوالے سے آپ کی کیا سیاسی سماجی کردار رہا ہے عمر بھائی اللہ کا احسان ہے میں اگر چیرمین نہیں بھی تھا تو میں اس وقت بھی اپنے علاقے کے لیے جو کچھ میرے بس میں ہوتا تھا جس جماعت کے ساتھ میں ہوتا تھا جس پلیٹ فارم پہ ہوتا تھا میں اپنے علاقے کے ہمیشہ پہلے میں اپنے علاقے کی بات کرتا تھا اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ہی اپنے بھائیوں کے لیے ہی جتنی جدوجہد ہے میری سارے دنگی کی کالج لائف سے لے کے آج تک میں نے جب بھی بات کی اپنے علاقے کی بات کی ہے اور ایندہ بھی میرا یہی مشن ہے کہ میں اپنے علاقے کی بات کروں گا اپنے لوگوں کی بات کروں گا متاثرین اسلام آباد کی بات کروں گا اور جو جو لوگ میں رومیوں میں ہیں بے روزگاری کی بات کروں گا ایڈوکیشن پہ بات کروں گا سیتھ ایلتھ کے بارے میں بولوں گا کہ میرے علاقے میں کوئی ہسپیٹر نہیں ہے میں آئے دن جب بھی میری کوئی تقریر اٹھا لیں کوئی میرا جلسہ دیکھ لیں اس میں میں نے سب سے پہلے بنیادی ضرورت پر زور دی ہے اس میں ہسپیٹل ضروری ہے ہمارا ہمارے علاقے میں کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے رہتے ہم اسلامباد میں ہیں لیکن بنیادی ضرورت سے ہم محروم ہیں اس کے لیے مجھ سے جو بھی ہوا میں ہر وقت اپنی بھائیوں عوام کے لیے آزر ہوں اور میرے گھر کے دروازے چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کھلے ہیں انشاءاللہ جو بھی آئے گا جو میرے بس میں ہوگا جو نہیں بھی ہوگا کسی کے مجھے محنت کرنی پڑی اپنے علاقے کے لیے تو میں وہاں جا کے کسی کے محنت موجود بھی کروں گا لیکن اپنے بھائیوں اور اپنے علاقے کے مسائل حال کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ چھے سر اس وقت آپ جو حالات چل رہے ہیں تو ان میں آپ اپنی پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور بلخصوص آپ اپنے حلقہ اینے چوون اسلامباد کی جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں ان کو آپ کیا میسے دینا چاہیں گے پوری پاکستانی قوم بلخصوص اینے چوون جو میرا حلقہ بنتا ہے اس میں جو آج کل بینوں لوگ پامی علاق چل رہے ہیں جیسے ہمارے کشمیری بھائیوں کو ایک سال سے قید کیا ہوئے ہیں لاکڈون تو آپ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ لاکڈون ہوتا کیا ہے اور یہ میرے کشمیر کے بھائیوں بینوں بیٹیوں اور مظلوم بچوں نے اس لاکڈون کو تو عملی طور پر انہوں نے دیکھا ہے اور ایک سال ہو گیا آج پوری دنیا بھی حص بیٹھی ہوئی ہے کوئی حص پہ نام نہیں لے رہا کیا ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی میں بین اللہ قومی سطح بھی جہاں جہاں پاکستان کے حکمران ہیں جو مسلمانوں کے لیڈران ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایک پرائیٹی پہ لیں اور یہ مظلوموں کا ساتھ دیں جو میرے بھائی مشکل میں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جو گزشتہ عید ہے میں تو یہ بھی کشمیری بھائیوں کے نام کرتا ہوں اور جو ہماری خوشیاں ہیں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بینیں بیٹیاں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں اور ہم یہ عیدیں منائیں یہ قربانی والی عید ہے اس پہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن رہیم علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی اور یہ انا کو ختم کرنے نفرتوں کو دفن کرنے کا نام ہے اور میں عوام سے اپنے انہ چون کے لوگوں سے بھائیوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی نفرتیں ہیں قدرتیں ہیں خدارہ ان کو پسے پردہ ڈال کر ان پہ مٹی ڈال کر اپنے مستقبل کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے بہتر سے بہتر علات کے لئے پاکستان کی ترقی کے لئے اسلام کی ترقی کے لئے جیسے پشاور میں آج آئے دن نموس رسالت پہ عملے ہو رہے ہیں ہماری جان مال انشاءاللہ اولاد تک ہم نموس رسالت پہ قربان کریں گے ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہے اس مسئلے کو عالمی سطح جاگر کیا جائے آیا جو بھی کنٹوٹا جس کو گھر سے باپ بھی نہیں جانتا وہ بھی دعوے کر رہا ہے ایسے میں ان کی بھی پرزور الفاظ سے مضمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے واقعات کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا یہ امت زندہ امت ہے اور اس میں قربانی کے جذبے ہیں اور انشاءاللہ ہم آئے دنوں میں بھی کبھی بھی ایسی آواز اٹھے گی تو ہم ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جذبہ ہے ختم نبوت یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور یہ ہمیشہ آج کے لئے ہمار طرح کی قربانی دیں گے انشاءاللہ بلکہ جی ملکہ فیزر مانٹی پو صاحب کا کہنا ہے کہ جو کہ زشتہ عید بھی ہماری کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن کی بیچ میں گزری ہے اور ہم نے حکومتی ایسے اپیس کو فالو کرتے ہوئی ہے ہم نے جو ہے وہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائی ہے بلکہ اس عید کے ساتھ اس کے بعد بھی جتنی تقریبات آئی ہے ہم نے اپنے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئی اور ہم نے ایک اچھے پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دی ہے تو یہی چیز ہمارے ساتھ آج ملک صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ ہمیں اس عید کو بھی جو ہم نے بھی گزشتا عید گزری عید الحضاء اس کو بھی ہم نے انتہائی سادگی سے منایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کا معاشی استثال ہوا ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے دکھدارت میں شریک ہوں اور ان کے جیسا اپنے آپ کو بنا کے پیش کریں کہ یہی اسلام ہمارا آمدین ہمارا درست دیتا ہے تو آج کی بہت اچھی گفتگو رہی ہے بہت اچھا ہمارا ساتھ رہا ملک حفیض رومان ٹیپو صاحب کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم مزید بھی ایسے عمل کو جاری رکھے ہوں گے اچھے شخصیات سے آپ کو ملواتے رہیں گے اور ان کے ازارک حیال وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے ان کے جذبات اس ساتھ بھی پاکستانی قوم تک ان کے پیغامات بھی پلچاتے رہیں گے اس سلسلہ جاری رہے گا ہمارے پروگرام کا باق ختم ہوا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں اپنے مذبان آمد شیزاک پٹی کو